دوسری بات ہے امریکی موجود ہیں اسلام آباد میں جی لیکن میرے نزدیک وہ تیسرے درجے کے امریکی ہیں اچھا مذاقرات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں صحیح میں اس طرف نہیں جا رہا امریکیوں پہ آؤں گا کہ وہ کیوں آئے ہیں کیا آ رہے ہیں صحیح مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی یہ سوال بلکہ اس سوال کا جواب دے دے کیا سعودیہ کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات ہیں جو اس سے پہلے تھے کیا ایران کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات ہیں جو اس سے پہلے تھے کیا بہرین کے ساتھ وہ تعلقات ہیں جو اس سے پہلے تھے کیا ابو زابی اور دبئی والوں سے ہمارے وہ تعلقات ہیں جو اس سے پہلے تھے اور اگر نہیں ہیں اور ہم مسلمان دنیا میں بھی تنہا ہو گئے ہیں تو یہ بات کھل کر قوم کو کیوں نہیں بتائی جاتی قوم کو یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ امریکی ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں قوم کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہماری سراؤننگ میں اب ہمارے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بلکہ ہمارا حساب کرنے والے بہت ہیں اور قوم کو کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ ہمارے مقابلے میں امریکیوں کی ترجیح ہے کہ وہ اسے اس نیوکلئر گروپ کا جس کے لیے کوشش کر رہا ہے بھارت اس کا حصہ بنا دیں کوئی مجھے بتائے گا کہ جو پروٹوکول موڈی کو ملا نرندر موڈی کو امریکیوں نے دیا کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کو کانگرس سے خطاب کروائے جا سکتا کیا میاں نواز شریف کے لیے پرامٹرز لگائے جا سکتے بس اس میں اگر کوئی حوصلہ افضاء بات ہے تو وہ شاید وہ تبدیلی ہے جو بھارت میں آنے والی ہے دیکھیں نرندر موڈی بھاگا پھر رہا ہے اور وہ کبھی جیکٹ پہنتا ہے کبھی پوری شیروانی پہنتا ہے لیکن وہ پاکستانی لباس پہنتا ہے مجھے تو ہمیشہ ایک سمجھ رہے ہیں میری حسرت رہی کہ کوئی پاکستانی سربراہ امریکی صدر سے اپنے پاکستانی لباس میں لے میں بات کروں گا کیا کہتے ہیں آپ امریکی وفت یہاں پر موجود ہے پاکستان کا دورہ کر رہے تو کیا اس کے تانے بانے موڈی کا جو دورہ ہے موڈی کا دورہ ہو بھارت کے ساتھ تعلقات ہو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہو سارے آئے تو اس لیے ہیں لیکن آئے دکھاوے کے لیے ہیں جو نیوکلئر سپلائر گروپ ہے اس میں انہوں نے انڈیا کو شامل کرنا ہے اس کی شمولیت کے لیے ہمارے بہت تحفظات ہیں چین نے بھی بابانگ دول کہا کہ انہیں تحفظات ہیں اور ہمارے شدید اعتراضات بھی ہیں تحفظات بھی ہیں اعتراضات بھی ہیں دور کیا جائے گا ان تحفظات کو یہ جو جہوری توازن ہیں اگر انہوں نے اکیلا انہیں شامل کیا تو جہوری توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا صحیح مثلا ہمیں اور اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کے متعلق فنز روکنے پر جو وہ کر رہے ہیں امریکی ہمیں تو بہت سارے اعتراضات ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بلچستان میں امریکی ڈرون حملے پر شدید اعتراضات اٹھائے گا یا اٹھائے ہیں انہوں نے امریکیوں کے ساتھ بہت تلخی سے بات کیے اور آپ دیکھئے کہ ہماری وزارت خارجہ پنجابی میں ایک لفظ ہے نخد نخد کماتا ہے تو کوئی کام جیسے نہیں آتا یہ نخد تھے لہذا چیف افارمی سٹاف کو پیش قدمی کرنی پڑی اور جب ڈرون حملہ ہو گا تو انہوں نے امریکی صویر کو بلا کر وہ کہا جو ایک زندہ قوم کو کہنا چاہیے تھا اور یہ بھی کہا کہ ایسے حملے برداشت نہیں کے لئے کہ پوچھتے دوسرا حملہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں یہ لوگوں کا سوال ہے میرا کوئی سوال نہیں ہے اچھا دیکھئے دیکھیں امریکی اپنی اپنا ایجنڈا لے کر رہے ہیں مجھے کوئی یہ بتا دے کو امران خان اس پر بولو یہ ہے وہ بات پوچھو مسٹر اوباما سے کہ آپ کے ڈرون افغانستان کوئی نہیں جاتے جہاں ملہ فضل اللہ بیٹھا ہے آج آرمی چیف نے مطالبہ کیا امریکہ سے آئیس پی آر کی پریس فلیز کے مطابق آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ آپ ملہ فضل اللہ کو نشانہ کیوں نہیں بناتے ہیں پھر دیکھئے امریکی کہتے ہیں ہم صفائی کریں افغانستان پائی آپ ناکام ہو گئے امریکہ بڑی قوت آپ ناکام ہو گئے ہم کیوں کریں آپ نے عربوں خربوں لگائے ہمیں کیا دیا ہم تو خون دیتے رہے آپ کے لئے مزید خون کیوں دے ہیں ہم آپ کو آپ تو خطاب کرواتے ہیں وہاں مودی سے اور ہمیں کہتے ہیں حقانی دے دو اوہ بھائی یہ جو آپ نے نئے امیر بنائے ہیں ان کے ساتھ ان کا اسسٹن کون ہے حقانی صاحب ہیں اور یہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں بنایا آپ اندر سے ملے ہوئے ہیں ہمیں کچھ اور باتیں کہتے رہتے ہیں آپ کے رابطے نہیں ہیں ان کے ساتھ اب آپ ہمیں کر رہے ہیں آئیسولیٹ ہمیں سب اندازہ ہے لیکن میں آپ سے کہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں وہ جو فرمائی آپ ہاں جی اچھا کان صاحب میں بھی یہی قویشن کرنے والی تھی کہ وزیر خارجہ کی اشرت ضرورت ہے کیا آپشن ہے کوئی ہمارے پاس حکومت کے پاس دیکھئے میں آپ سے کہوں ہمارا امریکہ میں کوئی لابی اسم نہیں ہے ہمارا کوئی مکمل وزیر خارجہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے امریکہ کا چین چین ایک حد تک تو ہمارے ساتھ جائے گا اس سے آگے نہیں جائے گا یہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے لیتے ہیں اچھا کہ اور امریکی چاہتے ہیں بلکہ امریکی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سر پر بھارت کو سوار کر دینا ہے لہٰذا ہمیں الیٹ ہونا ہے اور فیصلے کرنا ہے میں جب دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تب بھی میں نے کہا کہ مریم نواز کو وزیر آزم وزیر مملکت برائے امور خارجہ بنا دیں اور میں نے کھل کے کہا تھا کہ اگر آپ امریکہ اور فوج سے لڑائی نہیں چاہتے تو آپ اپنی بیٹی کو وزارت خارجہ بنا دیں میں نے تو کہا تھا وزیر مملکت برائے امور خارجہ اب شاید انہیں مشیر بنایا جا سکتا ہے اور اب دیر نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اب ہیلری آ رہی ہیں اور کل والی اگر آپ نے بات سنی ہو جو شوکت عزیز صاحب نے کہی تھی کہ کلنٹن بچانے آئے تھے نواز شریف صاحب تو رابطے بھی ہیں تعلق بھی ہیں ساری باتیں ہیں شاید صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی بدل جائے آپ دیکھئے خود کہہ رہی ہیں ہیلری کہ آج دشتگردی کے نام پر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ امریکہ ہے لہذا میرا مشورہ ہے کہ خود نواز شریف صاحب کی بیٹی وزارت خارجہ میں بیٹھے ملک کی فارن پالیسی میں فوج اور جنرل راہی شریف کی سو فیصد انپٹ ہو اور اس سے وہ کشیدگی جو ہمیشہ پاکستانی فوج اور امریکہ میں ایشیوز پر رہتی ہے وہ بھی نہیں رہ گی اور وزارت خارجہ میں اگر ان کی بیٹی بیٹھیں گی تو فوج اور امریکہ دونوں سے کمیونکیشن بہت بہتر ہو جائے گا اس حکومت کا اور کیونکہ بیٹی گھر میں گھومتے پھرتے بھی باپ کو کچھ کہہ سکتی ہے یا کوئی میسی دے سکتی ہے یا تجریہ کر سکتی ہے یا کہہ سکتی ہے یہ حالات ہو رہے ہیں اچھا بعض لوگ میرے بڑے خلاف ہیں جیسے میں نے تین کا ذکر کیا انہیں بڑا پورا لگتا ہے آپ دیکھئے اگر میری یہ تجریز کال مان لی جاتی ہے میں اکیلا ہوں اس معاملے میں ایک ہمارا دوست دوست ہمارے میجر آمیر تھے جو شروع میں یہی بات کہتے تھے تو اگر یہ ہو جائے تو اب کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ اچھا جی یہ بھی تجریز دن میں دے جی تو بھائی تھوڑا سا کام کرو محنت کرو سوچو سمجھو دیکھئے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی ذمہ دار نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں حضرہ میرے سرطاج عزیز صاحب سے بہت ذاتی تعلق ہے میں بے پناہ رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن اگر مریم ہو تو رہ رہے ہیں وہ تارک فاطمی صاحب کو تو نہیں رہنا چاہیے وہ امریکہ ہی ہے سارا کچھ ان کا تارک فاطمی صاحب کو تو نہیں رہنا چاہیے تارک فاطمی صاحب کو تو نہیں رہنا چاہیے موسیقا